بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ عزیز طلبہ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے تو آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے اٹھائیس کلاس نام کے لئے تو ہم آج بات کریں گے نظم کی حیت بلحاظ مصرہ یعنی مصرہ کے لحاظ سے جو اس کی اشکال ہے یا شکل ہے اس کو آج ہم بیان کریں گے تو دیکھیں گے نظم میں مختلف قسم کے بند ہوتے ہیں اور ہر بند میں الگ الگ مصرے ہوتے ہیں کوئی بھی نظم ہو تو اس میں مختلف قسم کے بند ہوتے ہیں اور ہر بند میں اس کے الگ الگ مصرے ہوتے ہیں ہر بند الگ الگ مصروں پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کو آج ہم باری باری بیان کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جو بند کی مختلف اقسام ہے وہ کون کون سی ہیں تو ان کو ہم باری باری بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمبر ایک پہ ہے مسلس مسلس کسے کہتے ہیں وہ نازم جس کا ہر بند تین مصروں پر مشتمل ہو وہ کیا کہلاتا ہے وہ مسلس نازم کہلاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے مسلس نمبر دو پہ دیکھیں مربع مربع جسے آپ ربائی بھی کہتے ہیں وہ نازم جس کا ہر بند چار چار مصروں پر مشتمل ہو مربع کہلاتا ہے نمبر تین پہ دیکھیں مخمص وہ نازم جس کا ہر بند پانچ مصروں پر مشتمل ہو مخمص نازم کہلاتی ہے نمبر چار پہ دیکھیں مسدس جو کہ بہت مشہور ہے اور بار بار پوچھی جاتی ہے پیپرو میں تو اب دیکھیں مسدس کیا ہے وہ نازم جس کا ہر بند چھے مصروں پر مشتمل ہو مسدس کہلاتی ہے اس طرح آپ نیکس دیکھیں نمبر پانچ پہ مصمم مصمم کیا ہے وہ نازم جس کے ہر بند کے سات مصروں مصمم کہلاتی ہے نمبر سات پہ مصمم مصمم کیا ہے وہ نازم جس کے ہر بند کے آٹھ مصروں اسے مصممم کہتے ہیں اس طرح ہم نیچے دیکھیں نمبر سات پہ متصے متصے کیا ہے وہ نازم جس کے ہر بند کے نو مصروں متصے کہلاتا ہے نمبر آٹھ پہ دیکھیں موشر موشر کیا ہے وہ نازم جس کے ہر بند کے دس مصروں اسے موشر کہتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نظم کی حیت بلحاظ مصرہ یعنی جو بند کی بند کے مختلف مصرے ہوتے ہیں ان کو جو نام دی جاتے ہیں ان کے بارے میں آج ہم نے بیان کیا پڑا تو مجھے امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا آج کا میرا یہ لیکچر تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے تاکہ آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے والسلام